ہاں جی سب خوش ہیں خیریت سے ہیں چھک چھاک ہیں کیونکہ یہ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا امپورٹن ٹاپک ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپرنز جو ہوتا ہے نا ان کی منفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپرنز کی ایکسپورٹ کو بہت کم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کم ہے یا بہت کم جاتا ہے آپ یقین کرو اپرنز کے اندر تقریباً اپ تو ٹوینٹی پرسن پروفٹ ہے ہر دو مہینے کے سائگل کے اوپر یہ بہت زبادہ زبادہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ اپرنز جاتا نہیں ہے منفیکچرنگ اتی زیادہ ہوتی نہیں ہے اس کی نا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو سائیکلوجیکل نفسیاتی امپیکٹ ہے کہ یہ اپرنز بہت مشکل ہے آپ دیکھو یہ اپرنز کی شکل دیکھو شکل دیکھتے ہی لگ رہا ہے اتنا مشکل آئیٹم ہے میں کیسے کروں گا یہ کیسے ہوگا اپرنز سب سے آسان ہے بچوں اکھیلے میں ایک ٹیکسٹائل کنسلٹنٹ ہوں ٹیکسٹائل کنسلٹنٹ ہونے کا مطلب کیا ہوگا اس کو پہلے سمجھ لیں ٹیکسٹائل کنسلٹنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ایسی راہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے چیز آسان ہو جائے اپرنز کیا ہے پہلے سمجھ لیں اپرنز سمجھ لے اپرنز ہی اس سائز کو یہی ہوتا ہے اس سائز کنا پہتے ہیں باب اپرنز سر سے سچیں اپرنز 20x32 یہ سیز اس سائز ہوتا ہے انتیس انچ کیا سائز ہو یا کبھی سوچیں اس کے پہلے سوچیں جو چوڑائی ہے جو ہم پہنگتے ہیں یہ ساگرونی چاہیے انتیس انچ ہوگئے انتیس انچ ہی ہوگئی لیندد کی تینی ہے سارے اب آپ کو بہتا ہوتا ہے اگر میں 93 inch کا کپڑا ہے تو چھوڑ Bohا ہے ایک اپنے تین اپنے نکل آئیں گے یہاں تک ہو گیا کھانی 93 انچ کا کپڑا نیانٹی سکھ انچ کے گریے کپڑے سے بنتا ہے جو مارکٹ میں ریڈیلی ایویلی بیلی بل ہے کیونکہ 110 کی لوم پر بڑے آرام سے کپڑا بن جاتا ہے تو یہ کپڑا بہت آرام سے بن جاتا ہے فرض کرو لوم بڑی 132 انچ کی لوم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس میں ایک اکتیس انچ کا اور لگا دیں گے تو کٹنا ہو گیا؟ ایک سو چوبیس انچ ہو گیا وہ ایک سو اٹھائیس انچ کا کپڑا بن جائے گا وہ بھی ایک سو اٹھائیس انچ کی لوم پر بنتا ہے تو اس کا مطلب ہم ہم اس پر اس طرح لیتے ہیں کہ ترٹیون انچ کا کپڑا ایک ریکوائیڈ ہوتا ہے ہمیں ایک پٹا چاہیے ہوتا ہے یہ ہو گیا لینڈ کتنی چاہیے ہوتی ہے لینڈ ہے بتیس انچ لیکن بتیس انچ پر نیچے ایک انچ کی سلائی ہو گیا اوپر دو انچ ہی سلائی ہوگا یہ دیکھو اوپر دو انچ ہی سلائی تو کتنا ہو گیا 32 اور 35 ہو گیا لیکن دیکھو اس کی جو سٹرنگز ہوتی ہیں جو سٹرنگز ہیں یہ بھی بنانی پڑتی ہیں یہ فولڈر میں جا کے بن جاتی ہیں بہت آرام سے اس کے لئے ایک انچ دیر انچ دو انچ اور پکڑ لو 37 انچ کر لو اور اوپر کا یہ جو پٹا ہے جو یوں کرتا ہے اس کے لئے دو انچ آئی ہو گیا سب ملا کے کتنا ہو گیا آپ کا 39 انچ ہو گیا یعنی ایک میٹر کے اندر آپ کا آرام سے بن جائے گا 31 انچ چوڑا ہی لینی ہے ایک میٹر لمبا ہی لینی ہے اب ایک سوال آتا ہے بہت امپورٹن وہ جو پاکٹ بنتی ہے پاکٹ کہاں سے نکلتی ہے اس کا میں آپ کو پہلے اس کی ایک منفیکچرنگ کا طریقہ بتاؤں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کرو بنے میں اس میں کرو یہ کرو بنے میں یہ کیسے بنتے ہیں اس کو سمجھ لو پچوہ کھیل ہے ایک میٹر یوں لیا دو میٹر ایک ساتھ لیتے ہیں میں نے ابھی بتایا کہ ایک میٹر کپڑے میں اپرن آرام سے بن جاتا ہے یہ میں نے بتایا لیکن ہم دو میٹر لیتے ہیں ایک ساتھ اور ایک ڈی کاٹتے ہیں ایسے کر کے ایک ڈی یوں کاٹتے ہیں ایک ڈی یوں کاٹتے ہیں اور بیچ سے اس کو سنٹر سے کاٹ لیتے ہیں پھر بتا رہا ہوں ایک میٹر میں اپرن بن جاتا ہے لیکن ہم ایک میٹر نہیں لیتے ہیں ہم دو میٹر لیتے ہیں اوپر ایک میٹر میچے ایک میٹر اور دونوں کا یوں کر کہ ڈی قٹتے ہیں یہ دیکھیں نظر آرہا ہے یہ ڈی قٹ گیا اس کو ڈی کہتے ہیں کرو کرو کر دیا اور بیچ سے قٹ دیا تو یہ اپرن کے سائز بن گیا یہاں تک آیا سمجھ یہ جو ڈی ہے اس کے اندر سے پاکٹ نکال لیتے ہیں پاکٹ اس کے اندر سے نکال لیتے ہیں کپڑ سے نکال لیا کتنا سمپل کتنا ہیزی ہو گیا اب دو دو میٹھ کے سوچے اس کی کوسٹنگ کتنی آسان ہے کوسٹنگ تو اس کا بچوں کا کھیل ہے یقین کرو میں اس کی کوسٹنگ کر 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 کھک گیا زندگی گزر کے کوسٹنگ کرتے ہوئے فرس کرو ہم تین پٹے نکال رہے ہیں اور تین پٹوں کی جو فیبلے کی کوسٹ ہے وہ دو سو پچیس دو سو تم بھائی دھائی سو روپے بگڑ لو دھائی سو روپے کوسٹ ہے پچاس روپے بلیچنگ فنشنگ تو تین سو روپے ہوگی اس کا مطلب وہ تین سو روپے میٹر اور ایک میٹر میں تین پٹے نکال رہے ہیں ایک میٹر میں تین پٹے نکال رہے ہیں ایک میٹر میں تین اپرن نکال رہے ہیں ایک اپرن دو اپرن تین اپرن یہاں تک بات سمجھا گی تو ایک اپرن کے کوسٹ کتنی ہوئی تین سو ڈوائیڈ بائی تری سو روپے ہوگئی باقی اس کے جو سٹرنگ بنتی ہیں ویسے ٹویل ٹیپس بھی لگ جاتی ہیں کوئیسی بات نہیں ہے سیلٹ ٹیز بھی کہتے ہیں لیکن بہرحال یہ جو سٹرنگ بناوگے اس کی ہممگ کروگے اس کی ڈی کٹنگ کروگے یہ سب ملا کے پچاس روپے رکھل ہو گیا باقی پیکنگ شیکنگ سب ملا کے پچیس تیس روپے رکھلو سب ملا کے کوئی ایک سو پچھتر ایک ساسی روپے ہو گیا یوزولی یہ سیمٹی فائیو سنٹس میں ایک اپرن پولیسٹر کا تیار ہو جاتا ہے کوٹن کا تقریب میں ایک ڈالر تک چلا جاتا ہے یہ اتنا آرام سے بن جاتا ہے اب مجھے بتاؤ اس میں کوئی مشکل نظر آ رہی ہے یا اس میں آپ مجھے کوئی بتاؤ کہ کوئی ایسی چیز ہے جو بہت ڈیفیکلٹ ہو جو نہ کرنے جیسی ہو کچھ بھی نہیں ہے بہت ہیزی ہے دیکھو یہ دونوں جگہ بکتا ہے میں آپ کو ایکسپورٹس بتانا چاہ رہا ہوں یہ انسٹیوشنل یعنی ہوتیلز سب سادہ ہوتیلز میں جاتا ہے اس کے علاوہ یہ لانڈریز میں لانڈریز والے بھی خریدتے ہیں لیکن سب سادہ ہوتیلز والے بھی خریدتے ہیں اور سٹورز میں آپ جاؤ تو وہاں بہت بکتا ہے لیکن جو ریٹیل میں بکتا ہے وہ ہوتیلز میں زیادہ تر وائٹ لیا جاتا ہے یا بلاک لیا جاتا ہے یا گرنگو میں لیا جاتا ہے ریٹیل کے اندر سبزی پھول پرنٹس کر کے وہاں بھی بیچا جاتا ہے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی کوشش کی اچھا ہاں ہم ایک سپورٹ کے کسٹمیرز بہت سارے دیتے ہیں تو کوئی ایک چیز کو یاد رکھو ایک ہے ہماری ایک سپورٹ کنسلٹنسی کہ ہماری کوئی ایک سپورٹ کرنا سکھاتے ہیں تم لوگ نے میری ای بکس کری دی ہیں جو میں نے کاؤسٹنگ کی بنائی ہیں اس کے اندر تکسٹائل کی نمید صرف کاؤسٹنگ 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 تم دیکھو تو صحیح جا کے سمام کاؤسٹنگ کانسٹس وافت کیا ہے انٹس کیا ہے پکس کیا ہے بلیچنگ ڈائنگ ویونگ پرپک کوسٹ ایکسپورٹ سٹچنگ ٹرم پتہ نہیں کیا کیا ٹاول کی الگ ہے فابریکشن کی الگ ہے اسی کے اندر بیڈلنگ کی ہے شیٹنگ کی ہے پھر ابھی گارمنٹ کی بنای ہے پوری کنزمشن آرم ہول کیا ہے سلیو لیند کیا ہے کف کیا ہے کاؤسٹنگ کیا ہے کاؤسٹنگ کیا ہے کاؤسٹنگ کیا ہے ایک کنچہ بنائی ہیں دیکھو انیمیشن سامنے آ رہے ہوں گے فوراں خریدو دس ڈالر کی ہیں یہ ای بکس تو دس ڈالر کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا پینٹ ہوتا ہے اور یہ فورنرز کے لیے پاکستانیوں کے لیے آج پاکستانیوں کے لیے بھی دو ہزار کیے نہیں پاکستانیوں کے لیے ایک ہزار کیے لیکن آج کے لیے کمبو چلائے ہیں ان لوگوں نے ٹیکس ٹیل یوٹیوب چینل والوں نے شاید پندرہ سو کی تینوں ای بکس دے رہے ہیں اور سوڑھے ساتھ سو کی ایک ای بکس دے رہے ہیں